ہاں تو میرا نام ہے علام دستگیر تو میں نے کیا این ایڈی انیورسٹری سے سیویل انجیئرنگ انیس سو نوے میں اس کے بعد میں چلا گیا تھا کیڑی اے پھر وہاں سے میں چلا گیا تھا ایم ایس کرنے میشیگن انیورسٹری ریٹروائی میں تو آج کل میں ہوں بحریہ ٹاؤن کراچی میں تو اگر آپ کو کوئی کام ہے بحریہ ٹاؤن کراچی میں تو اس سلسلے میں آپ مجھ سے رابطہ قائم کرسکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ویلا خریدنا ہے یا آپ کو کوئی پلاٹ خریدنا ہے یا بیچنا ہے یا ویلا بیچنا ہے تو اس سلسلے میں آپ مجھے کال کریں تو میں آپ کی حل پر سکتا ہوں اس کے علاوہ کے ایڈیا میں آپ کو کوئی کام ہے تو میں کے ایڈیا میں رہ چکا ہوں تو اس سلسلے میں بھی میں آپ کی حل پر سکتا ہوں اس کے علاوہ آپ کو کوئی پلاٹ ہے اس پر گھر کا نقشہ بنانا ہے اور اسے سن بیلڈنگ کنٹرول ہے تھرڈیسے اپروپ کرانا ہے تو اس سلسلے میں بھی میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں اس کے علاوہ پاکستان انجننگ کونسل میں آپ کو کوئی کام ہے کمپنی ریجسٹر کرانا ہے کمپنی کے لائسنس اپ گریٹ کرانا ہے یا نئی کمپنی ریجسٹر کرانا ہے تو اس سلسلے میں بھی آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں تو آج کی انفرمیشن ویڈیو ہے بہریہ ٹاؤن کراچی کے بلاس تو بہریہ ٹاؤن کراچی میں سیونٹی فائیو سکوائر یارڈ کا جو پلانٹ ہے وہ بلڈر مافیا پچیس لاکھ روپے کا بیچ رہا ہے اس کے علاوہ ایک سو پچیس گرس کا پلانٹ ہے وہ چالیس لاکھ کا ہے اور اس کے علاوہ ایک سو پچاس گرس کا ہے وہ بھی چالیس لاکھ کا ہے تو یہ پلانٹ کے پرائز ہے اس کے علاوہ اگر بنا بنا بلا آپ لیں گے سیونٹی فائیو سکوائر یارڈ کا تو اس میں گراؤن پلس ٹو ہے تو نیچے ڈرائنگ ڈائننگ ہے اوپر دو بیڈرون ہے اس کے اوپر دو بیڈرون ہے تو وہ ایک کروڑ کا ہے وہ بکنگ میں ہے تو آپ کو دو سال میں پیسے دیں گے اگر آپ کو تیار بلا چاہیے تو بیڈرن مافیا بنا کے تیرہ ہے ایک سو پچیس گرس کا بلا تو وہ ایک کروڑ پینسٹ لاکھ کا ہے ابھی بنایا ہے برانڈ نیو تو ستر لاکھ روپے اس کی کاؤسٹ ہے جو خرچہ آیا ہے اس پر بنانے پر وہ ستر لاکھ روپے آیا ہے چالیس لاکھ روپے اپلارٹ ہے تو یہ بن گئے ایک کروڑ دس لاکھ اور چالیس پچاس لاکھ روپے پروفٹ ہے تو یہ بن گئے ایک کروڑ پینسٹ لاکھ تو یہ ہے سرتیال اور سیونٹی فائیو سکواری آٹ کا جو وہ بلا ہے اس کی پلات کی کیمت ہے پچیس لاکھ اور جو کاؤسٹ ہے کانسٹرکشن کی وہ ہے ساٹھ لاکھ تو یہ بنتے ہیں ایٹی فائیو فلیکس تو پندرہ لاکھ روپے جو ہیں وہ ان کا پروفٹ ہے تو آپ دیکھ لیں سیونٹی فائیو سکواری آٹ میں ابھی تیار بلا بھی آنے والے ہیں تو انشاءاللہ جیسے ہی آئیں گے تو اس کے اندر یہ کہ آپ کو تیار بلا بھی اچی نبی لاکھ میں مل جائے گا تو سستے میں سستہ جو ہے وہ ہے کورمنٹ آف پاکستان کے نئے پاکستان ہاؤزنگ میں سات سو سکواری فٹ کا فلیٹ اکیس لاکھ کا کاؤسٹ ہے اور چھبیس لاکھ کا بیچ رہے ہیں تو یہ ہے جو لو انکم والے لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں ان کے لیے یہ رہائش ہے باقی ایک ہزار گیس والے جو ہیں وہ تو پھر امیروں کے لیے ہیں تو دیکھ لیں آپ کو سیونٹی فائیو سکواری آٹ کا فلیٹ چاہیے یا ون ٹونٹی فائیو سکواری آٹ چاہیے یا آپ کو گورمنٹ آف پاکستان کے ہاؤزنگ میں فلیٹ چاہیے اب فلیٹ میں بھی یہ ہے کہ جس کو گورمنٹ دے گی اس سے آپ خرید سکتے ہیں تو وہ بھی پانچ دس لاکھ اوپر ہی لے گا آپ سے تو اگر وہ پچیس کا بنے ملے گا اس کو تو وہ آپ کو تیس چیلیس کا دے گا تو کم سے کم انویسٹمنٹ جو ہے اس وقت بیریہ ٹاؤن میں چیلیس لاکھ تیس چیلیس لاکھ کی ہوگی اور زیادہ سے زیادہ آپ جو ہیں دس کروڑ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ ہے صورتحال تو اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ کو انفرمیشن چاہیے تو آپ مجھ سے آپ تقیم کر سکتے ہیں تو دوسری ویڈیو میں میں نے اس کی اپلوڈ کر دی ہے ایک سو پچیس گرس کے علاوہ کی ویڈیو تو آپ دیکھنا چاہیے تو دیکھ لیں کرون پلس ون ہے نیچے بھی ہے دو ویڈ اور دو ویڈ اوپر ہیں چار ویڈ بنی ہوئے تو یہ صورتحال تو میں تو ریکمونٹ کروں گا کہ آپ اگر ایک کرون بھی لگاتے ہیں تو پاکستان نیوی ہاؤزنگ پاکستان ویل فیر نیوی ہاؤزنگ ہے اس کے اندر تو سو چیلیس گرس کا آپ کو گھر بنا بنایا تین بیٹ کے ساتھ ایک کروڑ کا مل جائے گا اور اس میں یہ بھی خطرہ نہیں ہے کہ بلٹر مافیا آگے یعنی کہ گورنمنٹ کا بلٹوز آگے آپ کو پیچھے سے پھیر دے گا اور پھر وہی نہیں کوئی مصیبت کھڑی ہوں گی تو دیکھ لیں ایک کروڑ میں سیونٹی فائیو سکوائر گیٹ کا بھیلا ہے بیریہ ٹاؤن کراچی میں اور دوسری طرف پاکستان نیوی ویل فیر ہاؤزنگ میں دو سو چالیس گرس کا بنا بنایا گیا ہے جو ایک کروڑ میں ہے اور وہاں پہ کوالیٹی ورک ہے کیونکہ وہ نیوی کے انڈر میں بنایا گیا ہے تو بلٹر مافیا وہاں پہ گھر بھول نہیں کر سکتا کوالیٹی میں اور پرائز یہ ہے کہ دو سو چالیس گرس کا جو گھر بنایا ہے پلاٹ تو فری کا ہے کیونکہ وہ نیوی کی گورنمنٹ کی زمین ہے جو نیوی کو ملی ہے فری میں تو اس کے اندر جو پیسے آپ کو دینے ہیں وہ صرف جو بلہ بنانے جو گھر بنانے کے پیسے ہیں وہ آپ نے دینے ہیں جو تقریبا سی لاکھ روپہ بنتے ہیں اور بیس لاکھ روپہ اس بندے کا پرافٹ ہے جو پاکستان نیوی میں جس کو یہ پلاٹ یہ پاکستان نیوی نے بنا کے نیوی کے لوگوں کو دیئے ہیں بیلٹنگ میں تو جن کے نکلے انہوں نے اسی لاکھ دیئے ہیں اور اب جب یہ بیچ رہے ہیں تو ایک کروڑ مانگ رہے ہیں تو یہ بیس لاکھ اوپر سے آپ کو دینے پڑیں گے تو یہ ہے صورتیال تو آپ دیکھ لیں آپ کو دو سو چالیز روپہ اس کا گھر پاکستان نیوی ویل فیر ہاؤزنگ میں چاہیے ایک کروڑ میں یا ایک کروڑ میں سیونٹی فائیو سکوائر یارڈ کا بھیلہ چاہیے اب مسئلہ یہ ہے کہ جس نے بہریا جانا وہ بہریا جائے گا سیونٹی فائیو سکوائر یارڈ میں ایک کروڑ کا بھیلہ لے گا تو وہ تو سننے والا نہیں ہے وہ تو وہ ہی کرے گا جو اس نے کرنا ہے لیکن یہ کہ میں نے تو انفرمیشن ویڈیا آپ کو دے دی ہے چوائیس آپ کے سپاس ہے ایک کروڑ میں دو سو چالیز روز کا بنا بنایا گھر لے رہے ہیں برینڈ ڈیو ہائی گوڈ کالیٹی اور اس میں کوئی رسک انوال نہیں ہے گورنمنٹ کی زمین ہے تو یہ بھی نہیں ہے کہ کچھ سے گورنمنٹ کا بلدوز آئے گا اور اب سوٹ پھیر کے جائے گا نہ اس پہ قبضہ ہو سکتا ہے اور آپ کو قرائے پہ دیں دیں آپ مزر سے رہ سکتے ہیں اس کے اندر کوئی چیٹنگ فرال نہیں ہو سکتا کیونکہ جو بندہ نیوی کا جس کو یہ ملا ہے تو آپ جب اس سے خریدیں گے تو اگر اس نے کوئی بھی بیوانی ہے گھر بڑا آپ کے ساتھ کی تو نہ صرف اس کی جاب جائے گی بلکہ اس کے جو بینفٹ سے نیوی کے وہ بھی نیوی اس کو نہیں دے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ جیل چلا جائے تو یہ سیکیورٹی ہے نیوی ہاؤزنگ میں تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی ہاؤزنگ میں انویسمنٹ کریں تاکہ آپ پیچھے سے پریوٹ میں کرتے ہیں تو پیچھے سے گورنمنٹ کا بلدوزر آکے پھیر کے جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ پریوٹ میں پھر چیٹنگ فرال بہت ہوتا ہے تو گورنمنٹ ہاؤزنگ میں آپ کے ساتھ نیوی میں آرمی کی ہاؤزنگ میں آپ کے ساتھ کوئی چیٹنگ فرال نہیں ہو سکتا اور نہ ہی بلدوزر آئے گا کہ پھیر کے جائے گا اور نہ ہی قبضہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی جس نیوی کے بندے کو یہ گھر ملتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کوئی چیٹنگ فرال نہیں کر سکتا کیونکہ اگر وہ کرے گا تو پھر وہ نیوی سے نیوی سے آرمی سے ہیئر فورس سے جاب سے پھی جائے گا اور اس کے جو بینفیٹس ہیں وہ بھی اس کو نہیں ملیں گے تو اس لیے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں تو میرا واتس ایپ کا نمبر ہے 923132054413 گھر کا نمبر ہے 02135651754 گھر کا ایمیل ایڈرس ہے علام expo128gmail.com گھر کا ایڈرس ہے flat h23 block 23 اسکری 3 تو یہ ہے جینہ اسپطال کے سامنے تو آپ مجھ سے اسکری 3 کی مسجد میں مل سکتے ہیں اور گھر پہ مل سکتے ہیں تو جب آپ آئیں گے تو میں آپ کو لے جا کے دکھا دوں گا تو پھر آپ جو فیصلہ کرنا چاہے کر لیں تو اگر آپ کو بہریہ میں چاہیے تو بہریہ میں دکھا دیں گے آپ کو اور اگر آپ خود دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو ایڈرس دے دوں گا نمبر دے دوں گا تو آپ جا کے خود بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ جا سکتے ہیں تو یہ ہے صورتحال تو ایک کروڑ میں 75 سکوائر ایڈ کا بہریہ میں اور ایک کروڑ میں 240 گز کا برانڈ نہیں اگھا رہا ہے پاکستان نیوی ویل فیر ہاؤزنگ میں تو یہ ہے کہ آپ کا جوائس ہے کہ آپ 75 سکوائر ایڈ کا بھی لے بہریہ میں یا پاکستان نیوی ویل فیر ہاؤزنگ میں 240 گز کا برانڈ نیو گھر لیں تو یہاں پہ نیوی 13000 گھر بنا کے دے رہی ہے تو جب یہ 13000 گھر بن جائیں گے تو پھر آپ مزید اور 240 گھر کے گھر میں ایڈوانٹیج آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ اس پہ گراؤنڈ پلس ٹو بنا سکتے ہیں تو ابھی تو نیوی نے گراؤنڈ پلس ون کی اجازت دی ہے لیکن یہ ٹو کی بھی کرے گا تو آپ سمجھ لیں گے 240 گھر نیچے اس کے اوپر 240 گھر اور اس کے اوپر 240 گھر تو یہ بنتے ہیں 720 گھر تو یہ ہے کہ ایک بنائے نیچے جائیں گے رہیں اس کے اوپر بنائے اس کے اوپر بنائے تو یہ ہے صورتیان اور ویلا کے اندر جو 75 یا اسکوائر یارڈ کا اس کے اندر جو گراؤنڈ پلس ٹو ہے تو اس کے اندر آپ مزید کنسٹرکشن نہیں کر سکتے وہ ایز ایٹ ایز ہی رہے گا اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ فلیٹ سے بہتر ہوتا ہے گھر تو جب بھی آپ کوئی چیز لینے جائیں تو کوشش کریں کہ گھر خریدیں نہ کہ فلیٹ میں جائیں کیونکہ سو پچاس سال میں فلیٹ گرے گا تو وہ گیا آپ کا لیکن گھر کا جو ہے وہ سو سال پچاس سال کے بعد بھی آپ اسے ری بلڈ کر سکتے لیکن فلیٹ کو ری بلڈ نہیں کر سکتے وہ تو وہ بلڈر مافیا ہی کرے گا تو اس لیے یہ ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آج بھی جو بلڈر جو گورنمنٹ کا بلڈوزر لوگوں کے پلاتو کے گھر بنے ہوئے اس پر بلڈوزر پھیرا جا رہا ہے تو وہ جو انہوں نے بنایا تھا وہ تو گزر گئے اب وہ ان کے بچے ہیں اور کچھ جگہ تو بچے بھی گزر گئے ان کے بھی بچے پہنچود ہیں تو یہ ہے کہ یہ آپ کو ہمیشہ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد یہ ہے کہ جب ان پہ مصیبت آئے گی تو یہ کہیں گے کہ یہ تو ہمارے اببہ کر کے گئے تھے یہ تو ہمارے دادہ کر کے گئے تھے تو اس لیے ریل اسٹیٹ میں ہمیشہ کوشش کریں کہ صحیح فیصلہ کریں یہ نہ ہوگے بعد میں آپ کے بچے اور یہ کہیں گے یار یہ تو ہمارے اببہ کر کے گئے تھے ہم نے تھوڑی کیا ہے تو یہ صورتحال سے بچے ہیں اور گورنمنٹ کی ہاؤزنگ میں آئیں اور یہ اتنے کا ہو گیا اتنے کا ہو گیا اس سے کچھ نہیں ہونے والا اللہ کا عام لے کے دے لیں اور جو بھی بیریاں میں بھی لیں تو اس میں رہیں اور نہیں رہ سکتے تو قرائے پہ دے دیں تو ہر وقت یہی لوگوں کے سلسلے گھومتے رہتے ہیں اب یہ اتنے کا ہو گیا اب یہ بیس لاکھ پچیس لاکھ کروڑ کا ہو گیا ارے بھائی آپ نے لیا ہے رہنے کے لیے رہیں اس میں اور اگر نہیں رہ سکتے تو قرائے پہ دیں قرائے کھائیں بڑھتی رہی گی جیسے جیسے ٹائم بڑھتا جائے گا آج اب بیریاں نے جب بلا بنا کے دیا تھا پچاس لاکھا تو اب دو کروڑ کا ہو گیا تو اس طرح جو بھی چیز آپ لیں گے اس کی پرائز بڑھے گی وہ نینچہ تو نہیں جانے والی تو اس لیے یہی چکر سے بھی اپنے آپ کو نکالیں گے ہر وقت آج پرائز بڑھ گئی ہے کم ہو گئی ہے پرائز بڑھ گئی گم ہو گئی ہے تو یہ ہے صورتیات تو کال کریں واتس اپ کا نمبر ہے 92-313-2054413 گھر کا نمبر ہے 021-3565-1754 ایمیل ایڈرس ہے آپ مچہ کر سکتے ہیں اور اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو یوٹیوب کا کومنٹ باکس ہے اس میں جائیں اور جو بھی آپ کا سوال ہے وہ کریں تو پھر انشاءاللہ میں آپ کی مدد کرتا ہوں اوکے اللہ حافظ